محمد علی اب کیلئے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز مک میں ایک جادوی بادشاہت جس پر ایک اقلمند اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا سلطنت کے لوگ خوش تھے اس جادوی دنیا میں لیونام کا ایک شہزادہ رہتا تھا جو بادشاہ اور ملکہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کے دو بڑے بھائی تھے جو دونوں خوبصورت بہادر اور جادو میں ماہر تھے ان کے والدین اور مملکت کے لوگ ان پر فخر کرتے تھے اور ان سے بہت خوش تھے دوسری تفلیو اپنے بھائیوں جیسا نہیں تھا وہ شرمیلا درپوک اور جادو میں ماہر نہ تھا اس کے والدین اور مملکت کے لوگ اسے کمزور اور تاج کے لائق نہیں سمجھتے تھے ایک دن کلے کے قریب جنگل میں لیو نے ایک خفیہ غار تلاش کی غار کے اندر اسے ایک بوڑا جادوگر ملا جو وہاں صدیوں سے پھنسا ہوا تھا لیو نے غار سے نکلنے میں جادوگر کی مدد کی جادوگر بچائے جانے پر شکر گزار ہوا لیو کو جادو کے راز سکھانے کی پیشکش کرتا ہے لیو نے جادوگر کی پیشکش کو بے تابع سے قبول کیا اور اس کی رہنمائی میں وہ ہر روز جادو کرنے لگا آہستہ آہستہ اس نے جادو میں اعتماد اور مہارت حاصل کرنا شروع کر دی اس نے ایسے منتر سکھے جو مملکت میں کوئی اور نہیں جانتا تھا اس کا جادو زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا جتنا کسی نے نہیں دیکھا تھا جیسے جیسے لیو کا جادو بڑھتا گیا اسی طرح اس کی حمد بھی بڑھتی گئی وہ اب خود کو کمزور اور ناہل شہزادے کی طرح محسوس نہیں کر رہا تھا جیسا کہ سب اس کے بارے میں سمجھتے تھے اس کی بجائے وہ ایک طاقتور اور قابل رہنما کی طرح محسوس کرتا تھا جو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا ایک دن لیو کے بھائیوں کو ایک بڑی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے بلائے گیا جو پڑوسی ریاست میں اٹھی تھی بادشاہ اور ملکہ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے بہادر اور قابل جنگجو ہیں تاہم لیو اپنے بھائیوں کے اس خطرناک لڑائی میں اکیلے جانے پر راضی نہ تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا جادو ان کی مدد کر سکتا ہے اور اس لیے اس نے لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جادوگر کی مدد سے لیو نے پڑوسی ریاست کا سفر کیا اور جنگ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہوا ان تینوں نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن وہ اس شیطانی جادوگر کو شکست نہیں دے سکے جس نے سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا جب ایسا لگتا تھا کہ تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں لیو کو ایک طاقتور جادو یاد آیا جو جادوگر نے اسے سکھایا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اپنی توانائی مرکوز کی اور منتر کا نعرہ لگایا اچانک ایک تیز رشنی نان جنگ میں بھر گئی اور شیطان جادوگر روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان سے بھاگ گیا پڑوسی ریاست کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا لیو کے بھائی اس کے جادو سے بہت متاثر ہوئے وہ اس کا زیادہ احترام کرنے لگے جب وہ اپنی سلطنت میں واپس آئے تو لیو کو ایک ہیرو کے طور پر سلاحہ گیا بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے کی بہادری اور مہارت پر بہت خوش ہوئے اور وہ جانتے تھے کہ وہ جادوی دنیا کے اگلے حکمران کے طور پر اپنی جگہ لینے کے لئے تیار ہے اس دن کے بعد سے لیو اب پہلے کی طرح کمزور اور نااہل شہزادہ نہیں رہا تھا وہ ایک طاقتور اور قابل احترام رہنما تھا جس نے خود کو جنگ اور جادو میں ثابت کیا تھا اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس پرانے جادوگر کی بدولت ہے جس نے اسے جادو کے راز سکھائے تھے جو اس کے لئے بہادری اور عظم کا باعث بنے اس نے بھولے جادوگر کو اپنا مشیر بنایا اور اسے بہت عزت دی تو بچوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اس طرح کی مزید کہانیوں کے لئے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں